اب ایک اور اگزامپل لیتے ہیں کافی بار یہ آئی ایس سی میں پوچھا گیا یہ اگزامپل جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اس سے ہم چارج کرنے درویشن کی ایک دوسری ڈیفنیشن بھی دیکھیں گے تو یہ جو اگزامپل ہے بچوں وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک نیچر میں ہونے والا ایونٹ ہے یہ پیئر پروڈکشن اب یہ کیا ہوتا ہے پیئر پروڈکشن یہ آئی ایس سی میں دو تین بار پوچھا گیا ہے اس لئے ہم یہاں پر ایمپورٹنٹ مارک لگا رہے ہیں ان پیئر پروڈکشن بچوں اس کو گاما فوٹان کہتے ہیں اس کا ایڈ ریسٹ ماس زیرو ہوتا ہے اور اس کا چارج بھی زیرو ہوتا ہے یعنی اس کا ایٹومک نمبر اور ماس نمبر زیرو ہے یہ سن ریس سے آنے والا ہے چلو اس کا نام لکھ دیتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں گاما فوٹان ٹھیک ہے گاما فوٹان اکارڈنگ ٹو میکس پلانکس کونٹم تھیوری یہ گاما فوٹان انرجی پارٹیکل ہے جو سن کی ریس سے آ رہا ہے چلو اساں تو جب آپ ارت کے اپر ایٹماسفیر میں جائیں گے تو کیمیکل ٹامنالوجی یہ کہتی ہے کہ لو پریشر پر گیسز آئیونائز ہو جاتی ہیں اور اس وجہ سے جب ہم اپر ایٹماسفیر میں جائیں گے تو وہاں آئینک وزن ہوگا مطلب گیسز آئینک فارم میں ہوں گی یعنی وہ الیکٹرک فیلڈ کریئیٹ کیے رہیں گی یہ الیکٹرک فیلڈ کیا ہوتی ہے یہ جسٹ بعد کا ٹاپک ہے ہم لوگ پڑھیں گے اب یہ کچھ دیر کے بعد الیکٹرک فیلڈ کیا ہے لیکن فیلحال جیسے ہی گاما فوٹان یہ ایٹماسفیرک الیکٹرک فیلڈ میں آتا ہے ایٹماسفیرک الیکٹرک فیلڈ ہے یہ ٹھیک ہے ایٹماسفیرک الیکٹرک فیلڈ میں جیسے ہی یہ گاما فوٹان آئے گا یہ دو پارٹیکل میں ٹوٹے گا جو ایک دوسرے کی میرا ریمیج ہے جیسے آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہو تو آپ کو آپ کا دائیں ہاتھ بائیں طرف اور بائیں ہاتھ دائیں طرف دکھائی دیتا ہے تو یہ دو پارٹیکل میں ٹوٹا ایک کا نام ہم نے رکھا ہے شارٹ لیو نیکلیس اسپیسی ہے یہ آگے چل کر اس کے بارے میں ہم اور بھی ڈسکرشن کریں گے فیلحال یہ پوزیٹرون ہے اور یہ الیکٹرون ہے اوکے اچھا صاحب تو زیڈ بی فور ری ایکشن ذرا یہاں دیکھئے اور یہاں دیکھئے زیڈ ون اور زیڈ ٹو اب ذرا فکر سے سم کریے زیڈ is equal to زیڈ ون پلس زیڈ ٹو زیرو ون مائنس ون is equal to zero اوہ تو چارج بی فور ری ایکشن چارج آفٹر ری ایکشن ہے چارج بی فور ری ایکشن چارج بی فور ری ایکشن is equal to چارج آفٹر ری ایکشن چارج آفٹر ری ایکشن بچو چارج پھر کنزارڈ ہو گیا ہنس چارج is کنزارڈ ہنس چارج is کنزارڈ لیکن اگر آپ لوگ دھیان سے دیکھیں گے ایک بات تو یہاں ہم نے لکھا تھا کہاں نیدر بھی created نیدر بھی created یہ دیکھئے لیکن آپ یہاں کیا دیکھ رہے ہو زیرو اور یہ پلس ون اور یہ مائنس ون اوہ اس کا مطلب اس ڈیفنیشن میں کچھ فلا ہے کچھ کمی رہ گئی ہے اس ڈیفنیشن میں تو ہم اس ڈیفنیشن ابھی ہم اس ڈیفنیشن کو ٹھیک کرتے ہیں لیکن بہرحال لیکن اس کا جو نٹشل نکالا گیا چارج آفٹر ری ایکشن وہ کنزارڈ ہے دیکھو بیٹا یہ بینہ یہ ایک نیچرل فینومینہ یہ بھی ہے یہ ایک الگ فینومینہ ہے یہ بھی سپونٹینیوس اور ان دونے سپونٹینیوس فینومینہ سے ہم نے ایک بہت تو صوبیت کر دی ہے کہ چارج کرسارڈ ہے لیکن چارج کریٹ نہیں کیا جا سکتا یہ غلط ہے چارج کریٹڈ ہے اور آپ کو یہ جان کر تاجیب ہوگا کیاسہ ایک بینہ ہیلمٹ پہنے ہوئے آدمی جب چوڑھ رہے پر پہنشتا ہے تو پولیس والے کو دیکھ کر بھاگتا ہے اسی طریقے سے الیکٹرک فیلڈ کو دیکھ کر الیکٹرون جو ہے وہ ٹھیک اس کے اپوزی ڈیریکشن میں مائگریٹ کرنا شروع کر دے گا اس کا مطلب بہت سچارج تو گریئٹ ہوا چارج گریئٹ ہوگا ٹھیک ہے آئیے اب ہم لوگ ایک اور ایمپورٹنٹ اگزامپل لیتے ہیں جو کی آئی ایسی میں پوچھا جا چکا ہے اچھا تو ایک اگزامپل ہم لوگ اور لیتے ہیں ان پیئر انہیلیشن ان پیئر انہیلیشن ان پیئر انہیلیشن یہ بھی بیٹا ایمپورٹنٹ ہے دو تین بار پوچھا گیا ہے اب دیکھو یہاں پر ہم نے ایک گاما فوٹان جو کی سن رس سے آ رہا تھا اس کو ہم نے کنورٹ کیا دو چارج پارٹیکلز میں ایک پوزی ٹرون میں اور ایک الیکٹرون میں اب یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر اگر خدا لخص تھا کہیں آپ کو ایک پوزی ٹرون دیکھ جائے اور اس کے سامنے آ جائے ایک الیکٹرون اب یہ دونوں ہیں تو برابر لیکن چارجز کا نیچر ہے اپوزیٹ تو یہاں یہ ری ایکشن نوکیلیس کے اندر اکثر ہوتا ہے ایسا یوکاوہ اور نیزان جیسے بہت سارے سانٹس اس بات کو کہتے ہیں اب اندر خانے کیا ہے یہ تو کسی کو نہیں معلوم بہرحال یہ ایک ایک ویشن ہے اور آپ کے پاس انہی کے لیے اس کو یاد کرنا ضروری ہو سکتا ہے آپ کے اقزام میں یہ چیز آ جائے تو کیا ہے بھائی وہ اب دیکھیں یہاں پر دو گاما فوٹان جنریٹ ہو جائیں گے ایک اور ڈیفنیشن جو ہم نے لکھی تھی کہ نار بھی ڈسٹروائیڈ تو یہ جو نار بھی ڈسٹروائیڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وائلیٹ کر رہی ہے تو اسی کی چارڈ بی فور رییکشن دیکھیں یہ زیڈ ون ہے یہ زیڈ ٹو ہے چلیئے اسے ہم زیڈ مان لیتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہو زیڈ ون اور پلس زیڈ ٹو is equal to ز تو چارڈ تو کنز اوٹ ہے لیکن چارڈ کیریٹ نہیں ہو سکتا چارڈ دسٹروائی نہیں ہو سکتا یہ کہنا غلط ہے تو ہم اس ڈیفنیشن کو تھوڑا سا موڈیفائی کریں گے لیکن پہلے ہم لکھ دیتے ہیں تو اس میں بھی وہی چیز لکھی جائے گی کیا لکھا جائے گا یہاں لکھا جائے گا یہاں پر لکھا جائے گا کی 1 minus 1 is equal to 0 یعنی charge before reaction charge before reaction is equal to charge after reaction hmm hence charge is conserved charge is conserved charge conserved ہے بھائی ٹھیک لیکن create کے destroyer نہیں ہوگا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے چلو ہم definition کو بدل دیتے ہیں تو definition کیا بدلی جائے گی اب لکھا جائے گا total charge total charge of and isolated related system remains constant ٹھیک یہ definition یاد کر لیجے یہاں پر ہم ایک point note noot کریں گے pair production اور pair inhalation یہ دونوں example تب ہی valid ہیں جب ہم ملبا ڈائنسٹائن کا famous energy mass equivalence consider کریں اگر اگر ہم اسے نہیں consider کریں گے تو یہ valid نہیں ہوگا اب چھو یہاں پر note point ضروری ہے لکھنا اور ہمیں لکھ لینا چاہیے وہ note point in the light of e is equal to mc square energy mass equivalence energy mass equivalence اگر آپ e اس equation کو نہیں مانتے تو پھر آپ ان دون example کو نہیں دے سکتے charge conservation پیس پل کے لئے تو charge conservation میں ایک بار تیس پیج پلٹ رہا ہوں اور پلٹ کر چارج conservation میں چاہے تو آپ یہ definition یاد رکھیں اور چاہے تو آپ یہ definition یاد رکھیں دونوں definition آپ کے لئے کام کی ہیں لیکن یہ والی definition زدہ accurate ہے اور ایک اور important بات یہ دونوں میں سے کوئی ایک example آپ کے ہاں ایک number کے question کے format میں بھی آ سکتا ہے give an example of pair production یا give an example of pair inhalation تو ایک گاما photon کے atmospheric electric field میں آنے پر positron electron میں ٹوٹ جانے کا event ہوتا ہے اسے ہم pair production کا نام دیتے ہیں اسی طریقے سے جب ایک positron اور ایک electronic دوسرے سے ملتے ہیں تو وہاں پر دو gamma photon generate ہوتا ہے اس کو ہم pair inhalation کہتے ہیں یہ دونے example ہو گئے تو یہ تھی چوتھی property charge کی آئیے ہم لکھ پر property discuss کریں گا یہ بھی important ہے numerical point of view سے and congregation پہلا numerical physics میں جو پہلا numerical بنتا ہے وہ یہ ہی سے بنتا ہے quantization of charge quantization of charge اب ہی آپ کو اگر 10 لیٹر دودھ کی ضرورت ہو 10 لیٹر of milk and you then you have option of buying the milk from the milk booth in the packet of half liter how many packet will you take 1 2 3 and 20 20 into 500 milliliter that is 10 000 that is 10 liter ٹھیک ہے تو quantization physics میں ایک بہت ہی کسی چیز کو explain کر میں جیسے اب یہاں پر ہم charging کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ elektron وں to ہم بڑے نمبر کو gain کرتے ہیں بڑی quantity کو gain کرتے ہیں اسی کو quantization کہتے ہیں تو quantization of charge کیسے ہوتا ہے quantization of charge جیسا کی آپ نے discussion میں دیکھا جب body سے object سے electron آتے یا جاتے ہیں تب ہی body charge مانی جاتی ہے اس کا مطلب electron چونکہ smallest indivisible isolated particle ہے تو کسی بھی particle کے electron lose کرنے سے یا gain کرنے سے وہ جو lose یا gain ہوگا وہ integral number میں ہوگا کیونکہ electron undivisible نہیں ایک example سے clear کر دیتا ہوں جیسے آپ کے 15th of August کی celebration کے لیے اگر number of students parade میں مانگے جائیں گے your is it possible root 2 student or it is possible 3 1 by 5 students no student cannot be divided in such part okay fraction is not allowed in the simple and lucid manner we can say that we will not take into account any fraction or root or any irrational number with the multiplication of electronic charge to make the quantization of charge to is کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر دیکھ دیتے ہیں اس کا statement وہ یہ ہوگا the electronic charge the charge of an object the charge of an object is an integral integral multiple of of electronic charge اس کو سمجھ لو کیسے سمجھوگے لیخنا پڑے گا if a body if an object have charge q then q is equal to n into e n کیا ہے in an integer integer آپ سب کو پتا ہوگا integer zero ہو سکتا ہے plus minus one ہو سکتا ہے plus minus two ہو سکتا ہے plus minus three ہو سکتا ہے اب plus sign یہاں پر charge کی deficiency یعنی electronic loss بتائے گا اور minus sign یہاں پر electronic gain بتائے گا چلو کچھ examples کرتے ہیں اور چاہ رہا یہ اور e کیا ہے بیٹا e میں electronic charge ہے electronic charge میں اوپر mention کر چکا ہوں کیا ہوتی ہے اس کی value اس کو ملے کر انہیں ڈیٹرمائن کیا تھا اپنے oil drop experiment سے 1.6 into 10 کی پا منس 19 coulomb اس سے چھوٹا charge ابھی تک practically possible نہیں rest آگے physics میں possibilities ہوتی ہیں تو کوئی چھوٹا charge آگے گا تو quantization اس چھوٹے charge کا integral multiple ہو جائے بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے بچھا تو اب یہاں پر ایک example دیتے ہوں اور دیکھتے ہیں اچھا اس example سے آپ یہ جانیں گے کہ coulomb in one micro coulomb of charge ایک micro coulomb of charge میں کتنے electron ہوں گے یہاں پر ہمیں دو چیزے معلوم ہیں اب اس کا solution دیکھو اس کا solution ہے کہ ہمیں یہاں پر دو چیزے معلوم ہیں کیا کیا معلوم ہے q کی value q کتنا ہے آپ کا one micro coulomb یعنی one into ten to the power minus six coulomb اور e ابھی اوپر ہم نے mention کیا ہے آپ لوگ سلا بھی جاتی ہے کہ اسے یاد رکھنے کا کشت کریں گے فارمولا لگاتے ہیں numerically formula q is equal to n into e یہاں ہمیں n calculate کرنا ہے q by e کرنا پڑے گا q کی value ہم رکھیں 1 into ten power minus six اور نیچے ہم رکھیں 1.6 into ten power minus 19 دیر تک solve کرنے سے جلدی سے ایک انسار آتا ہے 6.25 into 10 power 12 electrons اتنے electrons صرف 1 micro coulomb charge میں ہیں اچھا سا چلئے ایک اور example کرتے ہیں ایک دوسرا example کرتے ہیں an object gain 125 electrons یہ دوسرے type کا numerical ہو سکتا ہے ایک formula میں اگر 3 terms ہیں تو 3 type سے 1 simple method میں numerical بنے گا board کی point of view سے تو اب board کا point of view discuss کریں گے 3 formula دیکھو پہلے میں ہم n نکال اب اس میں ہم n کی value and object gain 125 electrons find the nature and magnitude of the charge find the nature and magnitude of charge and magnitude of charge آپ کو دو چیز بتانی تو بچوں gaining of electron کا مطلب ہوتا ہے negative charge according to sign convention اور benjamin franklin benjamin franklin کے sign convention کے حساب سے negative کا مطلب آپ کا کیا ہوتا ہے آپ کا مطلب ہوتا ہے کہ object charge gain کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کا solution لکھیں گے gain of electron یاد کر دو آپ کیا نقصان ہے gain of electrons is equal to negative charge negatively charge body بیٹا یہ کون کہہ رہا ہے یہ ہم نہیں کرے یہ benjamin franklin कि چیزی کوئی طرح دو بیٹا میٹ رہنگ کبھ پہ 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 آئی سا انہوں نے کہا تھا gain of electrons negatively charged body negatively charge object تو اس کا مطلب بھائی negatively charge ہوگئی اب کتنا اس کے پاس charge ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک سیدھا سا پہ ڈ Q is equal to N into E numerical में E की value دی ہوئی ہوگی یا question paper में آپ دیکھو گے تو last में useful constant में E की value دی ضرور ہوگی لیکن یاد رکھو گے तो پہ پیش پلٹ نکی کشت نہیں کرنا پڑے n کی value आ होग یعنی 2 into 10 की power minus 17 कूलं इतने charge होगی ये दो तरह के example होग अब तीसरा एक बड़ा ही interesting example एक पर फिर से close look कर लीजे अभी मैं इसे post भी कर दूँग आप लोग प्लीज इसकी notes बनाते रहे मैं अभी numerical और बताता हूँ आप ठीक है तो ये देख ले आप ध्यान से कैसे numerical हमने solve किया है ठीक है और किसी कोई दिक्कत हो तो बता है हमको अच्छा सा तीसरा example हम लोग लेंगे तीसरा example हम लोग लेंगे तीसरा example एक important इसे भी आजा सकता है तीसरा example हम लोग लेंगे क्या example लेंगे बाई एक question लिखते है find which is possible which charge is possible कौन सा charge possible है चलो एक लिख लिखते है root 2 into 10 to power minus 19 दूसरा लिख लिख लेते है 5 by 3 into 10 to power minus 19 तीसरा लिख लिख लेते है 7.5 into 10 to power minus 17 दे लेते है ठीक है और चौथा एक example ले लेते हैं ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कोई इसमें mandatory नहीं कि आप यह example ले हम आपको जो समझाना चाहरा है बस आप किरपया वो समझने का कष्ट करेंगे ये म समझाना क्या चाहरा है आपको what I want to explain it is important numerical is not important you have to learn the method how will you tackle the numericals okay you need not to memorize and learn the numerical for God sake please because in the physics it is not possible for you to in the class 12 that you will learn and memorize all the numericals and don't worry at the moment of examination I will tell you what are the important topic from which frequently ISC ask the numericals اور cbsc as the numerical so you should not worry about that first of all learn how the what how the procedure is going on what is the formula used you must memorize the formula okay so the fourth is i am taking as 8 into 10 to the raise of minus 7 minus 16 چلو یہ چار ایک ایک لیے ہیں اب اس numerical کو ٹاکل کرنے کا ایک ہی پروسیجر ہے کہ جس کا n integer آیا وہ تو charge possible ہوگا اور جس کا n integer نہیں آیا وہ بالکل بھی possible نہیں ہو سکتا چلو پہلا case دیکھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ root 2 into 10 to the power minus 19 کو جب ہم اس formula میں place کریں گے تو آپ کو کوئی integer ملنے کی سمبھاونا دیکھتی ہے will it is possible for you to find out an integer in this case no n is not an integer not equal to integer ہو ہی نہیں سکتا چلو دوسرا case دیکھتے ہیں اب ادھر ان نے جو لکھا ہے 5 by 3 into 10 ki power minus 19 n into 1.6 into 10 ki power minus 19 تھوڑا اگر rough calculation کرو گے تو یہ چیز آپ کو 1.6 into 10 ki power minus 19 ہی دکھائی دے گی میں نے جانبوچ کر یہ example لیا تھا تاکہ آپ دھوکہ نہ کھائیں یہ کٹ گیا اور آپ کو n یشور 1 ہے n 1 مل گیا ٹھیک سوری یشور 1 ہے یعنی 1 god is 1 تو n is equal to 1 آ گیا تیتھرا example ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہم رکھیں گے 7.5 into 10 ki power minus 19 is equal to n into 1.6 into 10 ki power minus 19 اب n کی value یہاں پر آپ کو دیکھنی ہوگی 10 ki power minus 19 upon 1.6 into 10 ki power minus 19 اسے آپ solve کرو گے پھر integer نہیں آئے گا کیونکہ 16 کے table میں کہیں بھی 75 نہیں آتا ہے تو not an integer یہ بھی possible نہیں ہے چیک تو کون سا possible ہے صرف دوسرا integer یہ first second possible ہے third possible نہیں ہے first possible نہیں ہے چلا آپ fourth check کر لیتے ہیں fourth check کر لیتے ہیں fourth میں کیا ہے بھائی fourth جب ہم دیکھیں گے تو fourth میں 8 into 10 ki power minus 16 is equal to n into 1.6 into 10 ki power minus 19 دکھائی دے رہا ہے n کی value ہو جائے گی 8 into 10 ki power minus 16 upon 1.6 into 10 ki power minus 19 5 into 10 ki power 3 کیا یہ انٹیجر ہے 100% 5000 elektrons چھوڑی類 6 20 .